اکثر خواتین جب جو ہے وہ تھوڑا سا 40 پلس 50 پلس ہونے لگتی ہیں تو ان کے سکن پر جھوریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے اور جھوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ فیس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ سیچویشن میں آ جاتا ہے صرف لیڈیز کے ساتھ نہیں ایسا جنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اکثر اوقات جو ہے اب کیونکہ ہمارے پاس ناکس خوراک اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز بھی آج کل جو ہے وہ جھوریوں سے اور چھائیوں سے جو ہے وہ پریشان ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی تو ان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے لیکن جو ہے وہ لیڈیز اور جنٹس کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا جو ہے وہ 40 45 اپگریٹ ہو جائیں تو وہاں پر بھی تو جھوریوں کے پرابلمز جو ہے وہ بے تہاشا بھرے پڑے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ آن یور خوراک کے آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں آپ جو چیز کھاتے پیتے ہیں وہ آپ کے سکن کو بھی جو ہے وہ گلو دیتی ہے اور آپ کی باڈی کو بھی جو ہے وہ پورفیکٹ رکھتی ہے تو ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایسی میں آپ کو جو ہے وہ انگریڈینس چیزیں بتا رہی ہوں جو آپ کے اپنے کچن میں موجود ہوتی ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور آپ کی جھوریاں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو ہم لیمو کی بات کر لیتے ہیں اکثر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کبھی جو ہے وہ دی ہائیڈریشن ہو جائے کوئی بھی ایسا پرابلم ہو جائے تو لیمن کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ لیمو یوز کر لیں اب لیمو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بیوٹی میں بہت اہمیت کی حامل ہے یہ بہت ساری کریمز میں جو ہے وہ لیمن یوز ہوتا ہے ٹیمارٹر آپ بات کر لیں تو ٹیمارٹر ایک جو ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ ہے جس کا استعمال مناسب طریقوں سے ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے سکین کو فائدہ پہنچاتا ہے پھر پیاز ہے جو کہ پیاز ایک انٹی بکٹیری اور انٹی فنگل ہے جس کی وجہ سے وہ جھوریوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپیکٹیبل ہے پھر اگر آپ حلدی کی بات کر رہے تو حلدی کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ صحت اور جل کے لیے کتنی مفید ہے اگر خدا نہ خاصلہ کوئی درونی چھوٹ بھی لگ جائے اس کے لیے بھی حلدی بہت ہے لیکن سکین کی جو ہے وہ جھوریاں پڑ جاتی ہیں یا سردیوں میں جو ہے وہ ڈرائنس آ جاتی ہے اور سکین خراب ہونا شروع جاتی ہے تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہے دہی بہت جو ہے وہ لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے اس میں اور جھوریاں کی وجہ جو خراب ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دودھ اور دہی جو ہے وہ اپنی فوڈ میں جو ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سکن پر جنیاں پڑنا شروع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد سب سے بہترین اور سب سے خاص چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے دودھ جو کہ ہم پینا پسند ہی نہیں کرتے خواتین تو خاص طور پر جو ہے وہ دودھ پیتی نہیں ہے کہ جی مجھے ہمیں دودھ میں سے سمیل لاتی ہے یا کچھ ایسے چیز ہوتی ہے تو دودھ میں آپ کوئی بھی فلیور لے کر جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن سکن کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ایک بہت خاص بات جو سکن کو خراب کرتی ہے وہ ہے آپ جب رات کا کھانا نہیں کھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں رات کا کھانا کھائے بغیر جو ہے وہ اپنے بستر پر جا کر جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور رات کے کہیں پچھلے پہر ایک دو بجے ان کو جو ہے وہ بھوک لگتی ہے اور پھر اٹھ کے جو ہے وہ کچن میں جو ہے وہ چیزیں گرم موری ہوتی ہیں اور کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہوتی ہیں اس وقت کا گرم گرم کھانا کھانا بھی آپ کی سکین کو جو ہے وہ ڈامج کرتا ہے کھانا نہ کھانا بھی رات کو جو ہے وہ آپ کی سکین کو جو ہے وہ ڈامج کرتا ہے مائرین غزائیت کے مطابق رات کے کھانے کی افائدیت جو ہے خاص طور پر آپ اس سے مو نہیں پھیڑ سکتے آپ نے رات کا کھانا کھا کے سونا ہے لیکن سونے سے دو گھنٹہ پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں آپ نے ضرور جو ہے وہ اپنی لائف میں اپنی ڈائیٹ میں استعمال کرنی ہے جن کے ڈائٹ میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں میں سیلڈ کا کیوں مشورہ دیتی ہوں آپ کو کہ آپ سیلڈ میں لیمن بھی آ جاتا ہے سیلڈ میں جو ہے وہ ٹماتر بھی آ جاتا ہے سیلڈ میں پیاز بھی آ جاتا ہے اور سیلڈ میں جو ہے وہ آپ کی درائیتہ اگر آپ بناتے ہیں ساتھ دہی بھی آ جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سکن کو گلو کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں سالن میں حلدی کے بغیر جو ہے وہ سالن نہیں بنتا ہے آپ کو بتا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کی سکن کو جو جھولیاں پڑتی ہیں وہ اسی لیے پڑتی ہیں کہ ہمارے پاس ان کی مقدار جو ہے وہ صحیح ہماری سکن کو نہیں مل رہی ہوتی پھر نمکیات نہیں مل رہی ہوتی نمک کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں اکثر بلیڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں جو نمک زیادہ استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پراپر تیڈی کے سے اپنی ڈائیٹ میں جو لوگ نمک نہیں لے سکتے وہ دہی لے سکتے ہیں تو آپ دہی میں بھی نمکیات ہوتی ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں پروٹین ہوتی ہے آپ اس کو جو ہے وہ اپنی لائف کا جو ہے وہ حصہ بنائیے آپ کی سکن ہمیشہ جو ہے وہ گلو کرتی رہے گی کبھی بھی آپ کی سکن پر چوریاں نہیں پڑیں گے اگر آپ کی ڈائیٹ ٹھیک ہوگی ہاں اگر بزار سے منگا کے روٹیاں کھانی ہیں بزار کی کڑھائیاں کھانی ہیں بزار سے ساری چیزیں کھانی ہیں تو پھر ہم آپ کی سکن کی کو گارنٹی جو ہے وہ نہیں نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی اس ط بزار کی چیز ہو سکتی ہے تو خاص طور پر سپیشلی حدیث نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کو کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک میٹھے کھجور کیوں نہ کھاؤ لیکن آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا جو ہے وہ آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے آدمی کو لاغر کر دیتا ہے اس لیے صبح کا ناشتہ بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے اور رات کا کھانا بھی دوپہر کو آپ بے شک سناکس لے لیں کوئی سیلڈ لے ل دوپہر کے کھانا کا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن دوپہر کو ایک گھنٹہ سونا ضروری ہے تاکہ آپ کی سکن اور آپ کی جو ایک پوفیکٹ آپ جو ہے وہ ہیلڈی لائف شیئے وہ جی سکیں تو جناب یہ تو تھی ٹوڈے ہیلڈ کے والے سے آج میں نے آپ کو بہترین ٹپس تھی اور آپ کو بتایا کہ آپ کے کھانے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے آپ جھوڑیوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ نے رات کا کھانا نہیں چھوڑنا ہے یہ بات بھی تیہ ہو چکی ہے کیونکہ رات کا کھ تیہ ہو چکی ہے